یہ تھوڑی سی کھڑکی ہے ایک اپنے کا استعمال کرو بس تو میں بھی میں کوئی بکر رہی ہے یہاں پہ اس ٹائم پہ ستیج ہوای چلتی ہے شامکٹ میں مجھدتے ہیں تو سیڈ ہوتے رہیں گے لکھتا رہے گا کام کنٹروں دالت آئے گا غازی پر بارڈر دلی وکھے کسان اپنا رین بسیرہ پھر تو مضبوط کر لگ گئے نہیں کیونکہ اگے گرمی بھی آ رہی ہے کسان آگو راکیش ٹکیت نے غازی پر بارڈر تے بان رہے بانس دے وڈے کار آتے سٹور دکھائے نے جو کہ شاید کیندر سرکار دی نید اڑا دین گے اس موقعے گل کر دے ہوئے جتے انہاں نے گودی میڈیا نو کہہ رہا ہے اوٹھے ہی انہاں نے کسان آنو آتے باقی ورگ دے لوکا نو اس آندولنچے شامل ہون دی اپیل وی کیتی ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے کسان کرانتی گیٹ گاجی پور اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ پورا جو اسٹور ہے اگر میڈیا نہیں دکھائے گی تو یہ مطمئننا کہ آندولن خطا ہو گیا اور یہاں سے لوگ چلے گئے اور بہت لوگ سوچتے ہیں کہ آندولن کا کیا ہو رہا ہے آندولن چل رہا ہے اب جو انچے سیڈ بن رہے ہیں یہ پورا اسٹور روم ہے یہاں پہ یہ بانس ہے یہاں پہ لیور کام کر رہی اور کنٹیلیو اسی طرح سے کام یہاں پہ چلا ہوا ہے بانس کے انچے گھر بنائے جا رہے جالیدار مکان بنائے جا رہے یہ پورا تشکتن ہاؤس ہے یہاں پہ جس میں پورا اسٹور روم ہے یہاں پہ پوری لیور لگی رہے جو بانس کے گھر بنائے ہیں یہاں پہ جو لوگوں سے یہ ہیں کہ لوگ آتے رہے ہیں گاہوں کے لوگوں کو بھی یہ ہے کہ یہاں اب بھی جورت ہے ساری چیز جوگی تو لوگ آتے رہے جاتے رہے اپنے کھیت کا کام بھی کرتے رہے گرمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گرمی سے آندورن بند ہو جائے گا آندورن بادستور چل رہا ہے یہاں پہ توفان آتے ہیں یہاں پہ ہوا ہی بہت تیز چلتی ہے تو اس کے لیے پکے اس طرح ہے کہ سیڈ یہاں پہ بنایا جا رہے جس میں لوگ شانتی پونٹ طریقے سے رہے ہیں جس طرح سے یہ جالی لگ رہی ہے آپ دیکھو کہ یہ جو جالی ہے یہ جالی لگی ہوئی ہے جس سے مچھارناویں اور ہوا کنٹینیو آتی رہے ہیں یہاں پہ پنکھوں کا بھی اندھیام کر رہے ہیں بڑے بڑے پنکھیں آرسو میں لگ رہے ہیں گرمی تو ہے گرمی تو ایسا نہیں کہ گاؤں چل جائیں گے گاؤں میں آہ برب پڑ رہی ہے ایسا تھوڑا ہے گرمی کا موسم تو گرمی کا ہی ہے گرمی کا موسم بھی کس طرح سے یہ گھر بڑھ لے ہیں تو بانس ویسے بھی تھنڈا رہتا ہے بانس کی جو تاثیر ہے وہ تھنڈی ہے اور یہ کنٹینیو کام چلے ہوئی ہے اس طرح سے یہ پوری جو لیور ہے یہ لگی ہوئی ہے لیور اور چرائی ہوکے ان کی باس چکی اور اس سے پورا ہاؤں سپڑھ لے ہیں اس پر مٹی لگے گی مکانوں کے اپر مٹی لگے گی جس سے مکان چھنڈا رہے گا تو لوگ آئیں اپنا مکانوں میں رہیں اپنا ریزرویشن کرواتے رہے مکان کا کیونکہ جس کو جو مل جاگا وہ پھر پرسات اس کو رکھنا ہے اگلی سردی تک یہ پاندولن یہ لگا کر چلوں کہ آٹھ مہینے ہم کو پروگرام ابھی لے کر چلنا ہے تو یہ پروگرام لنبا چلے گا اس میں آتے جاتے رہے ہیں ہم بھی باہر رہتے ہیں بہت پورے دیس ورنبا پروگرام چل رہے ہیں اور ہمارے ابھی 20 اپریل تک کے پروگرام باہر لگے ہوئے ہیں اس میں راجستان ہے گجرات میں رہیں گے ہم چار اور پانچ تاریخ میں گجرات رہیں گے جب ہم نگاہ رکھنا سب لوگ گجرات میں رہیں گے گجرات ابھی آجاتری جاں وہاں کا کسان گجرات کا جیسے یودبیر سنگھ وہاں پہ گئے تو جاتے پریس کے پیچھنے سے اٹھا کر لے گے تو چار اور پانچ تاریخ میں گجرات میں رہیں گے آنات کیا وہاں پہ ہوگی وہیں جا کے پتہ چلے گا اس کے بعد میں راجستان میں ہی رہیں گے اتر پردیش میں رہیں گے بیہار جا رہے ہیں بدیہ پردیش جا رہے ہیں تو یہ سارے پروگرام لگے ہوگی ہیں بنگال بھی جا رہے ہیں اسی پیچھے میں تو سب پورے دیش میں پروگرام ہیں کیونکہ پورے دیش کا کسان تنگ ہے پورے دیش کا جو نوجوان ہے اس تنگ ہے روزگار ان کے چڑے گئے ہیں تو کس طرح ہے کہ یہ تھوڑی سی گرمی بڑھ ہی ہے لیکن گرمی میں بھی چھوٹی کپرے کا استعمال کرو گے تو گرمی میں بھی کوئی دکھت نہیں ہے یہاں پہ اس ٹائم پہ تیج ہوای چلتی ہے تو تیج ہوایوں سے یہ ہے کہ جو ترپا یہاں پہ لگا رکھی ہیں یہ لیور ہے پر وائنٹ پہ لگیئے اور یہ چام کے ٹیم ہو جاتے ہیں تو سیڈ بھلتے رہیں گے لگتا رہے گا کام کنٹینوز جاری رہے گا اور ایسے یہ سیڈ پورے بھنے ہوئی ہے سیڈ یہاں پہ تو آپ نے پورا یہ لائف ویڈیو یہاں سے دیکھ رہے ہو یہ کسان دیکھ رہے ہیں تو آپ آتے رہے جاتے رہے اور آنا جانا یہ لگا رہے گا پورا لوگ سے جو راکیسٹ کے کسان کرانتی گیت